دوستو میں شفا کمساری جب سے نظران کے محمد بن مرسل کی گردن کاٹنے کا معاملہ ہوا ہے اور اسے بھرڈ ویڈیا نے کافی کبر کیا تب سے آئے دن اس طرح کی بہت ساری خبریں سعودی سوچل میڈیا پر کردس کر رہی ہیں اب یہ کسی طرح کا ایک بار کیا جدہ سے سامنے آ رہا ہے وہاں سے ہیول حمدانی یا مہولے میں ایک شاپنگ مال ہے اس میں ایک سعودی لڑکی سیلسگھر کے طور پر کام کرتی تھی اور مطرق بین ایاج نام کر سعودی سہری آتا تھا اور اسے اکثر چھیڑکانی کیا کرتا تھا تنگ آ کر سورون کے مالک نے اس لڑکی کو دوسرے کام میں لگا دیا اور اس کی جگہ ایک سعودی سہری کو کھڑا کر دیا مطرق بین ایاج جب آیا تو اس لڑکی کو ناپا کر بہت گصہ ہوا اور اس سعودی سہری کے ساتھ اس کی کہاں سنی ہوئی پھر مطرق بین ایاج چلا گیا اور دس بارہ ساتھیوں کے ساتھ واپس آیا اور اس سعودی سہری کو گھسیٹ کر روڈ پر اس کو چاکو سے اور تلوار سے حملہ کر کے اسی بات تھلاک کر دیا اس وقت اس سخص کے پر صرف اور صرف 21 برستی اب حدالت کا اس پر حکم آگ دیا ہے اور قصاص کے طور پر اس کے جو مین مجریم ہے مطرق بین ایاج اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا اس کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا دی اس سزا کو عدالت نے ایک مہینے کے لیے موکھر رکھا ہے کہ اگر مقتول کے ورسہ اس کو ماف کر دے تو اس کی گردن نہیں مارے جائے گی اب قاتل کے قبیلے کی لوگ بار بار میندت سماجیت کر رہے ہیں کہ اسے ماف کر دیا جائے لیکن سعودی سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ اس قاتل کو ہرگز اور ہرگز ماف نہ کیا جائے کیونکہ یہ ایسا معاملہ نہیں کہ کسی دو اسس کے بیچے لائی جھگڑا ہو گیا اتفاقاً کسی کا قتل ہو گیا بلکہ یہ پری پلان کر کے وہ دس بارہ لوگوں کو لے کے آیا اور جان بوچ کر اس کو مارا اور کیوں مارا کہ وہ سعودی لڑکی کے ساتھ چھڑکانی کر رہا تھا جو کہ سعودی کلچر میں بہت ہی مایوب حرکت مانی جاتی ہے ان سعودی سہجیوں کو کہنا اگر اسے ماف کر دیا گیا تو وہ اسی طرح کی پھر کوئی حرکت کری اسی طرح یہ خبر تبوک سے آ رہی ہے بہت ہی خسائند خبر آ رہی ہے ایسی خبریں بہت کمائی کرتی ہیں بتایا جاتا ہے یہاں متحر الجوفی علتاوی کے لڑکے کو ایک سخص نے قتل کر دیا تھا یہاں پر بھی عدالت نے قساس کے طور پر قاتل کی گردن مارنے کا حکم دیا حکم آ جانے کے بعد مقتول کے قاتل کے قبیلے کے لوگ علتاوی سے سمپر کیا اور اس سے کہا کہ آپ چاہے جتنی دولت لے لیں زمین لے لیں لیکن قاتل کو معاف کر دیں لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا حتیٰ کہ گردن مارنے کا دن آ گیا اور قاتل کو میدان پر لے آیا گیا اس کے گردن مارنے پر سید دو تین منٹ باقی تھے علتاوی کی دلم اللہ تعالی مارنے پر قیسر رہم پیدا کر دیا کو انہوں نے فی سبیل اللہ سفر سفر اللہ کی رزاکلی بناید بی ریالی اس قاتل کو معاف کر دیا نیہ للتنازل ام انہ نیہ حضرت اليوم لا حوالا حضرت اليوم جو الشوخ وعیانا قبائن من خارج منطقه ومن داخلها للوالد ولم يعطیهم تصريح بالعاف بلکانی فکر با موضوع كله وعرضت عليهم مبالغ مادیہ متب الضبط اعلن الوالد العفو اعلن الوالد اليوم العفو اثناء اضبط السیف عند التنفیذ عند رفع السیف لسیفه لتنفیذ ذر حکم رفع ایدو قانا عفو للہ سبحانہ کن احیان ناس جميعا انشاءاللکم حصلین اجرد علتاوی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میرے دل میں بہت شکون پیدا ہوا تو ان دو خبروں کے بارے میں آپ نے کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن دبا دیں جیسے ہم کوئی ویڈیو اپلوٹ کریں اس کا نوٹیفیکس ان آپ کو مل جائے اللہ حافظ